جب ہم ٹائپ آف ریسرچ میتھرڈ کی بات کر رہے ہیں تو مینپلیٹیو اور نون مینپلیٹیو کی بات کی کی یعنی وہ جس میں دخل اندازی ہوتی ہے اور وہ جس میں نیٹرلی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو صرف ابزرف کر کے ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو کچھ اور بھی ڈسٹنکشنز ہیں جس کے حساب سے ہم ریسرچ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کی کیٹیگریز بناتے ہیں ایک ہے بیسٹک ورسٹیز اپلائیڈ آپ صرف سائنس کو سمجھنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں یا اس کی کوئی اپلیکیشن ہے مثلا اگر آپ نے نینو ٹیکنالوجی کی کوئی آپ اگر آپ نے فیزکس میں کوئی ریسرچ کی ہے کوانٹم فیزکس میں تو اس سے یہ تمام ریموٹ اور الیکٹرونکس اور ان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تو اب وہ ٹیکنالوجی میں تبدیل ہو گیا جبکہ آپ لیب میں فیزکس کے پارٹیکلز پر کر رہے ہوتی ہیں تو وہ بیسٹک ہوتی ہے یہ فرق ہوتا ہے پھر کیسے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ایک اور ڈسٹینکشن جس کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پرائیمری ورسز سیکنڈری پرائیمری یہ ہے کہ آپ خود اریجنل ڈیٹا کٹھا کریں گے یا جو ڈیٹا آلریڈی موجود ہے کسی اور نے کیا ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی سروے ہے یا وہ کسی کی کوئی ڈائیری ہے یا وہ کوئی اور ریکارڈ ہے تو اس کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں کوئی لکھیوی چیز کو آپ جمع کر کے اس میں سیکھ نتیجہ نکالتے ہیں یہ کچھ اور ڈسٹینکشن ہے ڈسکریپٹیو ریسرچ میتھڈ جو ہیں ان کا ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ accurately اور systematically behavior patterns یا situation یا کسی phenomenon یا categories یا trends کو describe کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے اس طرح لوگ کر رہے ہیں اس طرح کچھ علاقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے یہ تب use کرتے ہیں جب ہم characteristics frequency categories جو ہیں population کی کسی حصے کی لوگوں کے ایک sample کی جو ہے ان کو پیسٹاننا چاہیں identify کرنا چاہیں یہ جو descriptive methods ہیں یہ کس نے کیا 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 اور کہا کیا پہ فوکس کرتے ہیں لیکن کیوں کیا اور کس طرح کیا یعنی why اور how questions کو descriptive research methods answer کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتے یہ who what and where کے لیے ہوتے ہیں اس میں data qualitative بھی use کر لیتے ہیں لوگ اور quantitative بھی لیکن اقت qualitative method description زیادہ ہوتے اس کے methods ہیں observation structure یا unstructured recording یا note taking ہو رہی ہے survey آپ question use کرتے ہیں case studies in depth interview بھی کرتے ہیں یا secondary data بھی لے لیں آپ نے کسی نے پورا کوئی case جمع ہوئے میں کسی جگہ آپ نے وہ اٹھائے خبار میں سے بھی کسی واقع کے case ہو سکتے ہیں وہ کسی medical کا بھی ہو سکتے ہے اور آپ اس کی story زندگی کی بیماری کی یا جرنی کی سکس کی جو بھی ہے اس کو آپ case study کے طور پر develop کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں لی لیکن آپ نے کہیں سے اٹھائی ہے archival sources ہوتی ہیں جیسے اخبار ہے hospital کے recorded چیزوں سے نکلتی ہے پھر focus group discussions ہیں جس میں لوگ جمع ہو کے اس topic کو کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا opinion اور کیا سوچ چل رہی ہے تو یہ سارے descriptive methods ہیں interest کا جو آپ کے phenomenon ہے اس کو دیکھا جاتا ہے observe کیا جاتا ہے study کیا جاتا اور اس کو ریکارڈ کیا دیتا پھر یہ جو recorded observation ہیں ان کو آپ analyze کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ نکالتے ہیں اس basis پہ کہ یہ ہمارے سامنے کیا آرہے مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی interview میں کسی talk میں کسی گفتگو میں کتنی دفعہ نظریں دور کرتا وہ آنکھوں میں آنکھیں دیکھ بات نہیں کرتا یا وہ smile کتنی دفعہ کرتا یا ماں ایک بچے کو کتنی دفعہ ڈانتی ہے پانچ منٹ میں یا داس منٹ میں تیچر کتنی دفعہ اسے توجہ دیتی ہے پرسنل اس کے پڑھانے کا طریقہ یہ سب چیزیں جو آپ نے ریکارڈ کر لیں وہ number of times ہیں یا اس کا جو طریقہ ہے کو آپ نے analyze کیا تو یہ descriptive research method میں observation کا کریق ہوں